بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تقریباً ہر سسٹم کی صحت کے لیے یہ دونوں ویٹمن جو ہے یہ کلیندی کردار ادا کرتے ہیں اگر میں ترتیب سے شروع کروں تو ہمارے دماغ سے لے کے ہماری آنکھیں ہمارے دل کے لیے ہمارے شریعانوں کے لیے تقریباً ہر سسٹم کے لیے یہ اور اس میں اگر میں تولیندی سسٹم کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے لیے ایک چیز ہے کیلشیم جو کہ انتہائی ضروری ہے کیلشیم کو ہڈیوں تک پہنچانا جو ہے وہ وائٹیمن ڈی تھری کا کام ہے اور وائٹیمن کی کا کام ہے وائٹیمن کے کیلشیم اس کے علاوہ اگر ہم ان دونوں کی غیرموجودگی میں کیلشیم لیں گے تو کیلشیم جو ہے وہ ہماری شریعانوں کو سخت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بلڈ پیشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں دل کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو وائٹیمن کی خاص طور پر جو مینہ کی اس سیون ہے یہ ہماری شریعانوں کو فلیکسبل دکھتا ہے اور کیلشیم کو ہماری شریعانوں میں ڈیپوزٹ نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو ہماری ہڈیوں میں ڈیپوزٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بڑی عمر کے مسائل کی بات کروں تو جو مینو پوزل خواتین ہیں جن میں عمر کے ساتھ پیریڈز باندھ ہو گئے ہیں ان کے لیے کیونکہ جو زنانہ ہارمون ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے جو ان کے انڈیو کے ہیلتھ کیلئے ضروری ہوتا ہے تو ان کے لیے ہیلنی لائسٹائل کے ساتھ ساتھ یہ دو وائٹیمن کا ہونا ان کی خوراک میں انتہائی ضروری ہے پھر بڑی عمر میں یادداش کے مسائل اور ذہنی کمزوری کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور جو بازوں اور ٹانگوں میں کھچاؤ اور نامنہ سونے شروع ہو جاتی ہے جس کو سن ہونا کہتے ہیں ان دونوں سے ان مسائل سے بچاؤ کے لیے بھی ان دونوں وائٹیمن کا خوراک کا حصہ ہونا ضروری ہے اگر میں حمل کے حوالے سے بات کروں تو حاملہ خواتین میں جہاں اور بہت سے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان دو وائٹیمنز کا ہونا بہت ضروری ہے نہ صرف ماں کی صحت کے لیے بلکہ بچے کی اچھی پیٹ کے اندر اچھی گروت کے لیے اور اس کے بننے کے عمل کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں پریگننسی کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو خواتین سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں اس کی بہت سی وجہیں ہیں ایک تو زیادہ بچے پیدا کرنا چھوٹی عمر میں بچے پیدا کرنا شروع کر دینا اور پھر پریگننسی کے درمیان وقفہ کام ہونا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب پریگننسی کے درمیان میں وقفہ کام ہوتا ہے تو ماں کے جسم کو ریکاور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہیں اور اس کی صحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے تو پریگننسی میں جو وائٹیمن ڈی تھری اور وائٹیمن کے یا مینا کیو سیون کا رول ہے وہ بہت اہم ہے اگر ہم خواتین کو نہ صرف پریگننسی میں بلکہ پریگنٹ ہونے سے پہلے اور پھر بعد میں جب وہ بیبی کو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں اس میں ان دونوں وائٹیمن کو شامل رکھیں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جسم کے کیلشیم اور اچھی خوراک ہے تو وہ جلدی ریکاور کر سکتی ہیں اور نہ صرف ان کی صحت بہتر ہوگی بلکہ جو بچہ ان کے پیٹ میں پال رہا ہے اس کی صحت بھی بہتر ہوگی اور جو بچے اس کے پیدا ہو چکے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے بھی وہ زیادہ ایکٹیو ہوگی تو ہمیں اس کو لازمی طور پر پریسکرائب کرنا چاہیے پریگنٹ فیمیلز ان دونوں وائٹیمنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ایک بہت اچھی پروڈکٹ اویلیبل ہے سکوٹمن کمپنی کی طرف سے سنینڈی پرو کے نام سے جو کہ کافی اچھی ہے میرے تجربے کے مطابق اور اس سے پیشنٹ کو وہ سارے فائدے ملتے ہیں جو میں نے آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتایا ہے تو ہمیں اس کو اپنے پیشنٹس کو پریسکرائب کرنا چاہیے تاکہ ان کی صحت بہتر رہے پریگننسی میں ہونے والے انسائل سے وہ بچ سکے